میں نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین صاحبِ ذوق صاحبِ فہم اور سخن ورقنا بہت بڑی بات ہے تو ہمارے جو ادارہ ہے جسے نیشنل نیوز چینل کہتے ہیں ان شخصیات کی بڑی تمنہ ہے کہ فن پہ بات کی جائے فنکاروں پہ بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹا ساتھ طرف آپ کتابوں پہ بھی کیا کریں تو اس کے لیے ناچیس کو انہوں نے کہا تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں کیونکہ یہ بھی ایک فریضہ ہے عذب کا میں قشش کروں گا کہ یہ فریضہ میں مقمل کر سکوں یہ صرف آپ کی دعاوں سے تو آج میں جس شخصیت پہ بات کرنے لگا ہوں ان کی کتاب ہے سخن جاگ رہا ہے یہ پیارے دوست اس وقت کیلڑا میں بیٹھے ہیں ان کے اس میں گرامیہ سٹیفن نیکولس آزر یہ ان کی کتاب شائعی کیا ہے جس میں نظمِ غزلِ اقتات ہیں تو آج میں مقتصر سی بات کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو قبول کریں یہ ایک صدا ہے جو بہت سے دور سے پکار رہی ہے پردیس میں بیٹھ کر بھی اپنے وطن کی مرلی سے محبت ہے جن کو وہ شائعی بھی کرتے ہیں گیت بھی لکھتے ہیں نظمیں بھی لکھتے ہیں یہ فنکاروں کا فن ہے یہی فنکاروں کا برسہ ہے اسے ہم تخلیق اسے موجزہ کہتے ہیں یہ محترم اسریفن نیکولیس آزر ہے آج ان کی شائعی کی کتاب سخن جاگ رکھا ہے پر ایک منفرد سا تعرف ہے پیش کرتا ہوں جس میں غزلِ قطعات شامل ہیں بڑے احساسات کو انہوں نے بڑے ہی اچھے جذبات کے ساتھ اپنے خیال شائعی میں پروئے اور کمال اندازہ بیان چھوٹی بہر کی نظمیں پھر بندش کے ساتھ غزلِ اقتات ہیں تخیلِ پرواز میں غصت اور لطافت میں ایک گہلی سوت کے والے ہیں کہنے کو سوایت سے سخن جاگ رہا ہے جناب اسریفن آزر کی شائعی کے علاوہ مصور بہت اچھے مجسمہ ساز اور پھر تجریدی مصوری میں پقاسوں کے لقشہ قدم پر کام کر رہی ہیں یہ کتاب کا ٹائجل ویڈوں نے خود ہی تخلیق کیا ہے ان کی نظم جھیلکہ کی خوبصورت ہے تخیل کے ایک جہان ہے جو عام فہم زبان سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ کاری کچھ سمجھ سیں کے زفزوکی جلمٹ کو پر ایک سناحلی رنگ دیئے ہیں اور سریفن دیارِ غیر میں بیٹھ کر اپنے وطن کی ملٹی سے بے پناہ محبت رہتا ہے یہی ان کی شائعی اور سوچ ہے جو قابلِ ذکر اور قابلِ دیت ہے یہ کتاب ایک سو اچھر صفات پر مشتبل ہے اور چھاپنے والے ہے فیس فکشن کہہ رہا ہے آپ ضرور پڑھیں یہ اچھی کاوش ہے اچھی تخلیق ہے یہ ہے سفر جاگ رہا ہے شکریہ موسیقی